السلام علیکم شہیر سے حلوی آپ سے مخاطب ہوں پاکستان میں ٹک ٹاک بین ہو چکی ہے آج سے دو ہفتے پہلے ایک ویڈیو تھی جس میں میں اور علی زی بھائی اکٹے کھڑے ہوئے تھے اور شیزان کی بوٹل ہم نے توڑی جو کہ قادیانیوں کی پروڈکٹ تھی اس پہ ٹک ٹاک نے ہمارا اکاؤنٹ بین کر دیا تھا اور دام تو چلو ہر جگہ پہ حق کی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ دیکھا کہ نیم برہنہ حالت میں جو جو عورتیں ناشا کرتی تھی کبھی ان کا اکاؤنٹ بلوک نہیں ہوا قوم کی بیٹیوں کو نچوانے والے دلالوں کا اکاؤنٹ کبھی بلوک نہیں ہوا ہر گھر میں ٹھیٹر کھلا ہوا تھا لہٰذا وہاں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھئی یہ انبائسٹ نہیں ہے یا نیوٹرل پلیٹ فارم نہیں ہے یا فہاشی کو پھیلانے کیلئے ہی لانچ کیا گیا ہے لہٰذا آج پوری قوم کو مبارک ہو اور سب سے زیادہ مبارک بات کا مستحق میرا بھائی علی زی ہے جس کی وجہ سے جس نے پہلی آواز اٹھائی تھی کہ اس فہاشی کے اٹھوں کو بند کیا جائے لوگ ڈنگے چپے چند کے آر رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہلاتے ہلاتے اور اس پہ جناب وہ قوم سے داد وصول کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ میں ایک اور بات بھی کہہ دوں جن لوگوں کے والدین کسی دور میں جس کا باپ جو ہے پیسے دے کے عورتوں کو نچوایا کرتا تھا یہ مقافات عمل ہے آج مجورٹی انہیں کی بیٹیاں یہاں ناچری ہوتی ہیں اور پھر ایک اور چیز میں ان خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ مہربانی کرو یہ جو آپ پہ پیسے لگا کے آپ کو مری میں لے کے جا کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں یا آپ کو اپنی گرل فرنڈ تو ضرور بنا دیں گے لیکن کبھی آپ کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے گھر کے لیے انہیں باپردہ خاتون ہی چاہیے ہوگی لہٰذا اپنا اعترام کرواؤ اپنے عزت اپنا مرتبہ مقام معاشرے میں بناو اور اسلام نے تو درس ہی یہی دیا کہ ایک ٹوفی نوہ وداوٹ ریپر پھ پھینک دے ہو تو ہر چوڑا چماڑ کیرا مکورا جو ہے وہ بغیر ریپر والے ٹوفی پہ ہی جا کے چھلانگ مارے گا تو یہ تو پردے کا کونسپٹ ہے جو اسلام نے ہمیں دیئے اتنا بیوٹیفل ریلیجن ہی ہے خیر میں اور علی زی بھائی مل کے بائیس نومبر کو لیاقت باغ راول پنڈی میں جلزہ کر رہے ہیں اور چھے دسمبر کو نشتر پار کراچی میں جلزہ کر رہے ہیں آپ سب سے وہاں ملاقات ہوگی قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفی صدیقی کی فیمل بھی وہاں پہ موجود ہوگی ہمارے بڑے پیارے شخصیت خلیل اور رحمان کمر بھی وہاں پہ موجود ہوں گے آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اور لیبرلز کی موت کا دن ہوگا انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات